ہندوستان کے آٹھ فارمر نیوی آفیسرز کو قطر کی سرکار نے جاسوسی کے الزام میں سزائے موت سنائی ہے حالانکہ یہ سوشل میڈیا پہ خبر اس وقت گردش کر رہی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ آٹھ فارمر انڈین نیوی آفیسرز ہیں جنہیں سزائے موت جو ہے وہ قطر کی سرکار نے سنائی ہے جاسوسی کے الزام میں اور اس معاملے پہ اپوزیشن حلہ کر رہی ہے اور اپوزیشن کے کئی سارے نیتاؤں نے اس سے پہلے بھی سانسد میں اس مدے پہ بات کی تھی لیکن چرچہ ابھی تک نہیں ہوئی حالانکہ دوہزار بائیس کا یہ وہ معاملہ ہے جس میں دوہا کی ایک کمپنی کے اندر کئی سارے ہندوستانی ملازمین کو گرفتار کیا تھا اور اس کے بعد یہ وہ تمام انڈین فارمر نیوی آفیسرز ہیں جو کیپٹین اور کمانڈر ہیں جن کی گرفتاریاں اس بنیاد پہ ہوئی تھی کہ انہوں نے جاسوسی کی ہے اور اسی ایوز میں مارچ دوہزار تریس میں پہلی تاریخ اور جون میں دوسری تاریخ کوٹ کے اندر دی گئی اس کے بعد جو ہے وہ کوٹ کی جانب سے فرسٹ کوٹ کی جانب سے جو ہے وہ سزائے موت سنائی گئی ہے حالانکہ اس معاملے میں منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز پوری تاگت لگا کر ان تمام آٹھ فارمر نیوی آفیسرز کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں اور کتر کے جو وہاں کے ایمبیسڈر ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں کے ایمبیسی میں بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہاں کے منسٹری کے ساتھ بھی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یاد ہوگا دوستو آپ کو کہ یہ وہ چرچہ ہے جس پہ ایک باری پہلے کانگرس چرچہ کر چکی ہے لیکن دیش کے وزیر آزم نے اس پہ کبھی چرچہ نہیں کی اور گودی میڈیا کے پترکاروں نے کبھی اس پہ بات نہیں رکھی حالانکہ آج دیش ہندوستان کے تمام عام شہری یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ آٹھ فارمر نیوی آفیسرز کی جان بچانے کے لیے سرکار کیا کرنے جاری ہے کیا واقعہ میں یہ سرکار ان تمام آفیسرز کی جان کو بچا پائے گی یا پھر کتر کی سرکار انہیں سزائے موت دے دے گی یعنی کہ انہیں ڈیت پینلٹی کی سزا جو سنا دی گئی ہے اسے مکمل طور پر انجام دے دے گی اب سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اکتوبر 26 کو یہ جاسوسی کا معاملہ تھا اور جس کے بعد یہ 2022 کا کیس ہے اس میں جو ہے وہ کافی بڑا شوق بھی لگا سرکار کو اس بات کا کہ یہ ایک بڑا سٹیپ لیا ہے کتر کی سرکار نے ان تمام آٹھ ہندوستانی فارمر نیوی آفیسرز کے خلاف جن کو جاسوسی کے معاملے میں گرفتار کیا تھا حالانکہ کوٹ میں یہ معاملہ چل رہا تھا اگست 2022 کے بعد جو فرسٹ کوٹ ہے کتر کا ان کی یہ ججمنٹ آئی اور جس ججمنٹ کو جو ہے وہ اپوز کیا گیا تھا منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز نے اس کے بعد لگاتار اس معاملے میں جو ہے وہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز نے اپنا سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا انہوں نے کتر کے آثورٹیز کے ساتھ بھی بات کرنے کی کوشش کی اور وہ تمام لیگل آپشنز کو بھی اپنایا گیا اس کے بعد اس معاملے کو ہائی امپورٹنس بھی دینے کی کوشش کی اس کیس کو اور پھر بعد میں اس کیس کے جب وہ بہت قریب پہنچ چکے تھے تو انہوں نے اپنا پورا لیگل اسسٹنس کے ساتھ جو ہے وہ اس کیس میں انٹرفیر بھی کیا حالانکہ یہ بتایا گیا ہے کہ بریچ کیا گیا ہے سنسٹیو سیکریٹس کو ان تمام آٹھ آفیسرز نے اور یہ انڈین نیشنلز ہیں جو وہاں کے الدہرہ کمپنی میں دعا کے اندر کام کر رہے تھے اور یہ ایکیوزڈ بتایا جا رہے ہیں کہ انہوں نے سیکریٹ جو ہے وہ لاسٹ ریئر وہاں پہ ڈسکلوز کیا ہے جب یہ کام کر رہے تھے گلوبل ٹکنالوجیز اینڈ کنسلٹین سرویسز کے اندر تو وہاں پہ یہ فارمر نیوی پرسنلز نے جو ہے وہ انوالو کیا ہے سیکریٹی ریلیٹڈ سرویسز پروائیڈرز جو سٹیٹ آف کتر کو دیئے گئے ہیں اور جس میں کی سیکریٹی کو بریچ کرنے کا کام کیا ہے یہ وہ کمپنی تھی جس کمپنی کے اندر ہائی ٹیک اٹیلین جو ہے وہ پروڈیوز کیا جاتا تھا اور اس کے بعد اس کو آگے جو ہے وہ مزید پہنچانے کی کوشش بھی کی جاتی تھی حالانکہ اب جو انڈین ایمیسڈر ہیں وہ کتر کی سرکار سے ملے تھے ایک اکتوبر کو اس کے بعد ان کے بیچ میں بات چیت بھی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد جب یہ ججمنٹ آئی تو اس ججمنٹ کے وجہ سے اب جو فارمر انڈین ایمیسڈر ہیں وہ کتر کے ایمیسڈر سے مل کر اس مدے کو بڑا رول دے رہے ہیں اور امپورٹنس دینے کے ساتھ ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ جو ہے وہ بات ہونی چاہیے اور انڈین گورنمنٹ نے اب اس پہ کلوزلی جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ ایسے دوران کے بیچ میں کیوں نہیں کوئی بڑا سٹیپ لیا ہے سرکار نے گورنمنٹ آف انڈیا نے کیوں نہیں کوئی بڑا سٹیپ لیا ہے یہ اپوزیشن کا کہنا ہے یہ ماننا ہے جو کانگریس کی سرکار بھی کہتی ہے لیکن سوال تو یہ ہے دوستو کہ کیا یہ جو آٹھ فارمر انڈین نیوی کے آفیسرز ہیں جن پہ جاسوسی کا الزام آئیت کیا گیا ہے اور جنہیں سزائے موت سنائے گئی ہے اس چیز کے اوپر جب اپوزیشن نے حلہ گلہ کیا اس کے بعد کیوں نہیں مرکزی سرکار نے کوئی بات رکھی دیش کے وزیر آزم سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جب انتناک کوکرناک گوڈول میں انکاؤنٹر ہوا جب تین بڑے آفیسرز شہید ہوئے اس وقت میں بی جے پی کے کاریالے میں جو ہے وہ جشن منایا جا رہا تھا وہیں دوسری اور آج وہ گوہ میں جو ہے وہ روڈ شو کر رہے ہیں لیکن وہیں دوسری اور جو ہے وہ آٹھ فارمر نیوی آفیسرز کی جانوں کا سوال ہے تو کیا ہر باری یہ جان کی قیمت کو جان سے نہیں سمجھتے ہیں یا یہ ہر باری جان کی قیمت کو اسی طریقے سے جو ہے وہ آنکھوں کے آگے سے نظر انداز کر دیتے ہیں اب یہی سوال دیش کے وزیر آزم سے پوچھا جا رہا ہے لیکن ابھی تک اس پہ جواب نہیں آیا منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز اپنا کام کر رہی ہے جان تن من سے اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ اور ان کی وہ ممکن کوششیں ہیں کہ ان تمام آفیسرز کی جانوں کو بچا لیا جائے اور وہاں پہ بات ہونی چاہیے اور بات ہونے کے بعد جو ہے وہ ان آٹھ آفیسرز کے لیے کوئی راہت کی سانس بھی ملنی چاہیے حالانکہ ان کے افراد خانہ سے بھی اس وقت جو ہے وہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز کانٹیکٹ میں ہیں ان سے بھی بات ہو رہی ہے لیکن یہ بہت بڑی خبر ہے کہ قطر ہندوستان کے آٹھ فارمر نیوی آفیسرز کو سزائے موت دینے جا رہی ہے